چھے منسٹریز جو ہیں اس کے بارے میں نہ صرف ہم نے فیصلہ کر لیا ہے جو ساٹھ فیصد ویکنڈ پوست ہیں ساٹھ فیصد وی آئیب دیسائیڈڈ وی آئیب دیسائیڈ وی آئیب دیسائیڈ یہ دیر لاکھ پوزیشنز ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا وفاقی حکومت کی چھے وزارتیں اور ڈیڑھ لاکھ آسامیاں ختم کرنے کا اعلان محمد اورنگزیب نے بتایا کہ ڈیڑھ لاکھ آسامیاں ختم کرنے سے وفاقی حکومت کے اخراجات میں واضح فرق پڑے گا چھے وزارتیں وفاقی وزارتیں ختم کرنے پر عمل درامت جاری ہے دو وزارتوں گزم اور کیپیٹل ایلتھارٹی کی وزارت کو ختم کیا جا رہا ہے اس سال فائلرز کی تعداد گزشتہ سال سے دگنی ہو گئی ہے آئیم ایف سٹینڈ بائی پروگرام کامیابی سے مکمل کرنے میں وزیر آزم شہباز شریف کی قیادت کا اہم کردار ہے انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح کا امکان ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر آزم کی وطن واپسی پر تاریخ میں توسیح پر غور ہو سکتا ہے گوشوار جمع کرانے کے دوران سسٹم پر بہت بوجھ ہے اٹھائی ستمبر تک انتیس لاکھ گوشوار جمع ہو چکے ہیں گزشتہ سال اٹھائی ستمبر تک چودہ لاکھ گوشوار جمع ہوئے تھے وفاق ایوان حائل سنت و تجارت اور کراچی چیمبر آف کامرس انڈیسٹری نے انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے میں مشکلات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ناکس سسٹم کی وجہ سے ٹیکس نہ ہندگان کو گوشوار جمع کرانے میں مشکلات درپیش ہیں ایف بی آر کا آن لائن پورٹل کام نہیں کر رہا پورے ملک سے سسٹم خرابی کی شکایات آ رہی ہیں مفلسی سے تنگ مزدوری کی تلاش میں کٹے ہو کر پنچگور جانے والے ایک ہی خاندان کے سات افراد دہشتگردی کا شکار ہو گئے اطلاع ملنے پر گھروں میں کوہرام برپا ہو گیا لوہقین غم سے نڈھال علاقے میں فضا سوگوار تین بچوں کا والد مقتول رمضان گھر کا واحد کفیل تھا والدہ نابینہ ہے جانبہق ہونے والوں میں شجابات سے تعلق رکنے والے باپ بیٹا بھی شامل ساجد شفیق فیاض افتخار خالد سلمان اور اللہ وسائع آپس میں رشتہ دار تھے مزدوروں کے میتے ہیلیکاپٹر کی ذریعے ملتان روانہ کر دی گئیں صدر مملکت آسف علی زرداری اور وزیر آزم کی مزدوروں کے قتل کی مزمت وزیر آزم کی وزیرالہ بلوچستان کو مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے سے متعلق ہر ممکن اقدامات کی ہدایت چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ نہتے محنت کشو کو نشانہ بنانا بزدلانا عمل ہے یقین ہے کہ پنچگور کے سانحے میں ملوث درندے جلد قانون کے کٹہرے میں ہوں گے بلوچستان حکومت نے موسیق خیل سے مزدوروں کے اغوا کی اطلاعات کو مسترد کر دیا ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رن نے کہا ہے کہ ظلہ انتظامیہ اور سیکیورٹی فورسز مسکورہ علاقے میں موجود ہیں مزدوروں کے اغوا کا کوئی ثبوت نہیں ملا چار مزدور خوف سے چھپ گئے تھے جنہیں تلاش کر لیا گیا ہے اس سے پہلے یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ ظلہ موسیق خیل میں گیس کامپنی کے کیمپ سے مسلح افراد مزدوروں کو اغوا کر کے لے گئے لبنان کی وادی بقا میں اسرائیلی حملے میں گیار افراد شہید ہو گئے سور کے علاقے میں بھی پانچ لبنانی شہید اسرائیلی فوج کی لبنان سرد میں گسنے کے لیے کاروائیاں شروع کرنے کی اطلاعات لبنان سے شمالی اسرائیل پر روکٹ حملے اراقی مضامتی تنظیم کا بھی اسرائیل کے شہر علیات پر حملہ شام میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے کے بعد زوردار دھماکے کونکو اوائل فیلڈ میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل نے حسن اصراللہ کو نشانہ بنانے کے لیے بنکر بسٹر بموں کے استعمال کی تزدیق کر دی ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر نے کہا ہے کہ مضامتی اتحاد اسرائیلی جاریت کا مقابلہ جاری رکھے گا امریکی صادر جو بائیڈن کا حسن اصراللہ کے قتل پر تفسرہ کہا کہ حسن اصراللہ کے اختدام سے انصاف کا عمل پورا ہوا اب غزہ اور لبنان میں جنگ بندی ہونی چاہیے ایران کا لبنان میں اسرائیل کی جارہانہ کاروائیوں اور حسن اصراللہ کی شہادت پر سلامتی کانسل کا اجلاس پلانے کا مطالبہ پاکستان کی مشرق وستہ میں بڑتی اسرائیلی مہم جوئی کی مصمت ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل لبنان کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے میں مصروف ہے آبادیوں پر حملے اور عالمی قوانین کی پامالی تشویشناک ہے اسرائیل لبنان کے سہکام اور سلامتی کو نقصان پہنچا رہا ہے سعودی رب مشرق وستہ اور اس سے باہر تنازی کی صورتحال میں کمی اور ترقی کے فروغ کا خواہہ ہے دنیا بہرانوں میں اضافہ دیکھ رہی ہے بدقسمتی سے عالمی برادری ان کا ٹھوس حل تلاش کرنے کی بجائے صرف ان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا قوام متحدہ کی جنرل اسیملی اجلاس میں خطاب کہا کہ فلسینوں کے خلاف اسرائیلی جرائن کو یکسر مسترد کرتے ہیں فلسین کے بہران کا منصفانہ حل تلاش کرنا ضروری ہے شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ امید ہے ایران خصوصاً اپنے ایٹمی بیلسٹک میزائل پروگرام پر عالمی برادری سے تعاون کرے گا حزب اللہ کے سربراہ حسن نسل اللہ کی شہادت پر مقبوضہ کشمیر میں مظاہرے سری نگر سمیت متعدد ازلا میں مظاہرین سیاہ جندے اٹھائے سرکوں پر نکل آئے مظاہرین کا غازہ لبنان میں اسرائیلی جاریت کے خاتمے کا مطالبہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے راہنما میر وائس عمر فاروقہ حسن نسل اللہ کو خراج عقیدت حسن نسل اللہ کی تصویر پوچھ کرتے ہوئے لکھا کہ شہید مرتے نہیں دلوں میں زندہ رہتے ہیں ریاست مخالف نارے لگانے اور پولس پر حملہ کرنے کے الزمات پر راولپنڈی میں پی ٹی آئے قیادت کے خلاف تھانا نیو ٹاؤن میں مقدمہ درج مقدمے میں آلیہ حمزہ، راجہ راشد حفیظ، آمیر مغل، عمر تنویر، بٹ اور دیگر نامزد ایف آئی آر میں الزام آئیت کیا گیا کہ ملزمان کے پاس آتشی انصلح اور غلیلیں موجود تھیں ملزمان نے قیادت کی کہنے پر جلاو گھراو اور ہوائی فائرنگ کر کے لوگوں میں خوف و حراس پیدا کیا وزیر اطلاعات پنجاب عصم بخاری نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کو اپنے صوبے کے عوام کی حفاظت کرنا آتی ہے آپ نے احتجاج ہی کرنا ہے تو خیبر پختونخواہ میں کیوں نہیں کر لیتے کسی کو پرواہ نہیں کہ خیبر پختونخواہ کے وسائل لوٹے جا رہی ہیں پنجاب نے ہر ایونٹ پر پیچھے آئے کو مسترد کیا پی ٹی آئے کارکنوں پر شیلنگ کے خلاف کی پی حکومت کا قانونی کاروائی کا فیصلہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ حکومت نے کل موڈل ٹاؤن جیسے سانہے کا پروگرام بنایا تھا راولپنڈی شہر اور موٹروے مقبوضہ کشمیر کا منظر پیش کر رہے تھے پی ٹی آئے کارکنوں پر براہ راست چیلنگ اور فائرنگ کی گئی ایڈوکیٹ جنرل کی پی سے قانونی کاروائی کے لیے کہا جائے گا گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت کے دور میں صوبے میں بے امنی بڑھ رہی ہے کی پی کے وسیر اعلیٰ کو جلسے جلوسوں سے فرصت نہیں وسیر اعلیٰ کی پی قومت سے کوئی سروکار نہیں مولتان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ آئینی عدالتوں کے قیام کے لیے بلاور بھٹو زرداری جگہ جگہ جا رہے ہیں اتحادی حکومتوں میں مسائل ہوتے ہیں گلے شکموں کو دور کریں گے قومی ٹیم کے سیلیکٹر محمد یوسف نے عہدے سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا ایک بیان میں محمد یوسف نے کہا ہے کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے سے مصطافی ہو رہے ہیں پاکستانی کھلاریوں کے ٹیلنٹ اور جذبے پر پورا اعتماد ہے قومی ٹیم کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں پی سی بی نے کہا ہے کہ محمد یوسف صرف سیلیکشن کمیٹی رکن کے عہدے سے مصطافی ہوئے ہیں بورڈ میں دیگر ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے محمد یوسف آئی پرفورمنس سینٹر میں بطور بیٹنگ کوچ کام جاری رکھیں گے نیب نے پندرہ اہم کاروباری شخصیات پر کیسز شواہد قدم دستیابی پر بند کر دیئے فیصلہ ملک میں کاروبار کو فروغ دینے اور سرمایہ کاروں کی حوصلہ افضائی کے لیے کیا گیا دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انسار عباسی نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ ذرائقہ کہنا ہے کہ کام زور شواہد یا لیگل گراؤنز کے بغیر بنائے گئے مزید کیسز کو بھی بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے نیب کی موجودہ قیادت میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ماضی میں نیب کی جانب سے کاروباری شخصیات کے خلاف کسی ٹھوز شواہد کے بغیر یا محض الزامات کی بنیاد پر کیسز بنائے گئے نیب کی کاروباری شخصیات کو حراسہ کرنے کی سابقہ پالیسی نے کمیونیٹی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا پاکستان کے بزنس ٹائکونز، نیب کے عطاب اور طاقت کے ناجائز اسنیوال کا شکار رہے انہیں حراسہ کیا گیا اور جیلوں میں ڈالا گیا نیب کی پالیسی نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بھی نقصان پہنچایا ڈی جی خان کے علاقے قصبہ کالا میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے چار افراد ہلاک اور تین زخمی ہو گئے پولس کے مطابق واقعہ لیندین کے تنازے پر پیش آیا تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا کراچی میں ہنگامی لیننگ کرنے والا پی آئی اے کا تیارہ گراؤنڈ کر دیا گیا مسافر، ہوتیل منتقل ذرائع کے مطابق اٹھ سٹھ مسافروں کو متبادل ڈومیسٹک پرواز سے کراچی سے اسلام آباد روانہ کیا جائے گا اسلام آباد سے مسافروں کو متبادل ذرائع سے پشاور پہنچایا جائے گا پی کے دو چھے سفر نے فانی خرابی پر آج سب کراچی میں ہنگامی لیننگ کی اے تھری ٹوئنٹی تیارہ ہائیڈرالک سسٹم میں خرابی پر چھتیس ہزار فٹ سے آٹھ ہزار فٹ پر آ گیا تھا تیارہ اچانک نیچے آ جانے پر پائلٹ نے ایمرجنسی ڈیکلیئر کی تھی امیر جماعت اسلام پاکستان حافظ مرحمن نے کہا ہے کہ وزیراعظم کا دو ریاستی حل کی بات کرنا قائدعظم کے موقف سے انحراف ہے قائدعظم نے اسرائیل کو مغرب کی ناجائز اولاد قرار دے کر کہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا حکومت نے بجلی کی قیمت پر عوام سے وعدہ خلافی کی وفاقی وزیر داخلہ موسی نقوی کے لہور میں چینی کانسل جنرل سے ملاقات چین کے یوم تاسیس پر مبارک بات کہا کہ چین پاکستان کا سب سے باعتماد اور مخلص دوست ہے پاکستان کی معیشت مستحکم بنانے میں چین کا کردار ناقابل فراموش ہے پاکستان کو چین کے ساتھ لا زوال دوستی پر ناز ہے سی پیک نے پاکچین دوستی کو نئی بلندیوں پر پہنچایا ہے 31% پاکستانی سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے استعمال سے پریشان زندگیوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے کا کہا 38% کا انکار زندگیوں میں کوئی فرق نہ آنے کا بھی کہا گیلپ پاکستانی نے نیا سروے جاری کر دیا سوشل میڈیا کے زندگیوں میں بڑھتے عمل دخل سے پریشان پاکستانیوں کی شرح 49 ممالک کی مجموعی آرہ سے کم عالمی سطح پر 50% نے سوشل میڈیا کے زندگیوں پر حاوی ہونے کا کہا جبکہ مشروع کے وسطہ میں 57% افراد سوشل میڈیا کے زندگیوں میں بڑھتے عمل دخل سے پریشان نظر آئے نیپال میں دو روز سے جاری شدید بارشوں کے باعث سیلا بھی صورتحال پیدا ہو گئی کھٹمنڈو میں معمول کی سرگرمیہ موطل متاثر علاقوں میں سکول تین روز کے لیے بند دارالحکومت کے کچھ حصوں میں 322 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی دریاؤں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند مختلف حادثات میں امواد کی تعداد 139 ہو گئی کھٹمنڈو میں 37 افراد کی جانے گئیں ریس کے حکام کی کھٹمنڈو کے ایک مقام پر لینڈ سلائڈنگ میں بہت جانے والی دو بسوں سے سولہ مسافروں کی لاشیں نکالنے کے لیے کوششیں جاری ہیں امریکہ کی پانسہ پلٹنے والی ریاستوں میں سے دو میں ٹرامپ اور کاملا ہیرس کے درمیان انتہائی کانچے کا مقابلہ امریکی میڈیا کے سواہے کے مطابق مشیگن میں ڈانلڈ ٹرامپ کی مقبولیت 47 اور کاملا ہیرس کی 48 فیصد اس کانسن میں ڈانلڈ ٹرامپ کی مقبولیت 47 اور کاملا ہیرس کی مقبولیت 49 فیصد اوہائیو میں ڈانلڈ ٹرامپ کی مقبولیت 50 فیصد اور کاملا ہیرس کی مقبولیت 44 فیصد ہے موسیقی، رقص اور فنون لطیفہ کا حسین انتزاج اور میگا میوزیکل کانسرٹ آرٹس کانسل کراچی اور جیو کے اشتراک سے ورلڈ کلچر فیسٹیول کا تیسرا روز نیپال، آزربائیجان اور روانڈا کی میوزیکل بینڈ نے روایتی اور جدید موسیقی سمدہوں کا دل لبھایا پاکستانی بینڈ اور مقامی گلوکاروں نے محول گرمایا ملکی اور غیر ملکی مصوروں کے فن پارو کی بھی نمائش 35 روزہ فیسٹیول کے چوتھے روز دو تھیٹر پلے اور چھے ڈانسز کی پرفارمنسز پیش کی گئی آج دل کی بیماریوں اور ان کی روک تھام سے آگاہی کا دن کراچی میں قومی دارے برائے امراض قلب میں واک کا احتمام امارت سرک فرنگ کی روشنیوں سے سجاری گئی چیمپینز ون ڈے کپ کا ٹائٹل کون جیتے گا فائنل مارکی میں افتخار احمد کی مارکورز اور شاداپ خان کی پینثرز آمنے سامنے مارکورز کی پینثرز کی خلاف ٹوز جیت کر بیٹنگ جاری میٹ جیو سوپر سے براہراست نشر کیا جا رہا ہے پاکستان کے ٹاپ سکواش کھلاری آسم خان نے امریکہ میں ہونے والی ویل اوپن سکواش چیمپینشپ دوہزار چوبیس کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا فائنل میں آسم خان نے انگلیش کھلاری کو تین ایک سے شکرس دے کر کریئر کا پہلا والٹور ٹائٹل جیتا پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم کی تھروں نے ہوش اڑا دیے تھے اولمپک مقابلے میں سلور میڈل حاصل کرنے والے بھارت کے نیرے چوپڑا کا اعتراف کہا کہ ارشد ندیم نے اتنی اچھی تھروں کر دی تھی کہ اس کے بعد وہ ہوش میں ہی نہیں تھے اولمپکس میں مقابلہ بہت سخت تھا مقابلے کے دوران جوش کے ساتھ ہوش بھی ضروری ہے پیرس اولمپکس میں نیرے چوپڑا اپنے گول میڈل کا دفع نہیں کر سکے تھے ارشد ندیم نے 92.97 میٹے کی تھروں کے ساتھ گول میڈل جیتا تھا زور آزمائی کی کھیلوں میں لڑکیوں کا رجحان بھی بڑھنے لگا لہور کی ویٹ لفٹرز، پاور لفٹرز اور ماسٹ ریسلرز لڑکیوں کا کہنا ہے کہ آج کا دور موبائل سے جڑے رہنے کا نہیں خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط بنانے کا دور ہے طاقت بنانے کے لیے خوابوں کا شوقین ہونا پڑتا ہے سیون سکار انٹینمنٹ کی پیشکش، جرم اور انتقام کی کہانی ڈراما سیریل عشق ہوا کی آخری مگا قس دیکھئے آج رات آٹھ بجے صرف جیو ٹیوی پر